دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم دولے راجہ سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے دولے راجہ ایک کومیڈی فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا دس جولائی سن انیس سو انٹھانوے کو اس فلم میں ہمیں نجر آئے تھے گوویندہ ربین اٹنڈن کادر خان جونی لیبر پریم چوپڑا اور اسرانی اس فلم کو لکھا تھا راجیو کول نے اور فلم کو ڈائریکٹ اور پروڈوس کیا تھا ہرمیس ملہوترا نے جو کی اس کے پہلے بولی وڈ میں سیونٹیز ایٹیز اور نائنٹیز کی بہت ساری فلموں کو ڈائریکٹ اور پروڈوس کر چکے تھے ہرمیس ملہوترا کے دوارہ ڈائریکٹ کی گئی کئی اور یادگار فلمیں آپ لوگوں نے سایت دیکھی ہوں گی یہ فلمیں ہیں نگینہ، نگاہیں، بنجارن، ہیرانجہ، چیتا، قسمت اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فلمیں فلم دولے راجہ کا میوزک دیا تھا نائنٹیز کے جانے مانے میوزک ڈائریکٹر آنند ملند نے اور فلم کے میوزک الگم میں ٹوٹل سات گانیں رکھے گئے تھے لیکن فلم کے میوزک الگم کے ان سات گانوں میں سے کیول پانچ گانیں ہی فلم کے اندر یوچ کیے گئے تھے اور فلم کے باقی کے دو گانے آڈیو فارمیٹ میں فلم کے میوزک الگم میں ایولیبل تھے فلم کا میوزک الگم سپر ہٹ تھا اور فلم کے گانوں کے لریکس بہت ہی کیچی تھے فلم کے گانوں کے لرکس لکھے تھے سمیر نے اور فلم کے گانے اس ٹائم پر لوگوں نے بہت پسند کیے تھے فلم کے گانے تھے اس کا ٹائٹل سانگ دلہن تو جائے گی دولے راجہ کے ساتھ اکھیوں سے گولی مارے کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی کیا لگتی ہے ہائے ربا اور لڑکا دیوانہ لگے یہ سارے گانے فلم کے اندر انکلوڈ کیے گئے تھے اس کے علاوہ فلم کے میوزک ایلبم کے دو گانے آئی بن کے رت اور میرا دل توڑنے والی جرہ میرے سامنے توہ ان دونوں ہی گانوں کو کیول آڈیو فارمیٹ میں فلم کے میوزک ایسٹس میں انکلوڈ کیا گیا تھا فلم دولے راجہ کے گانے گوبندہ کے دوارہ نائنٹیز میں آئے ان کے کچھ ون آب دا بیسٹ آئیٹم سانگز میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اور فلم کے ان گانوں میں گوبندہ کے یونک ڈانس سٹیپس آج بھی لوگوں کو یاد ہیں فلم کے ان گانوں میں اپنی آباج دی تھی سونو نگم، انورادہ پاڑوال، جسپندر نرولا، ونودرہ تھوڑ، عدت ناراین اور رام سنگرنے اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ پانچ کروڑ روپے اور فلم نے انڈیا میں کلیکشن کیا تھا لگ بھگ بارہ کروڑ چونہتر لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکشن کیا تھا لگ بھگ 22 کروڑ 49 لاکھ روپے اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی فلم دولے راجہ کو 165 سکرینز کے ساتھ ریلیش کیا گیا تھا اور فلم کو دیکھنے اس ٹائم پر لگ بھگ 1 کروڑ 18 لاکھ لوگ سینیما گھروں میں آئے تھے اور یہ سن 1998 میں باکس آفیس کلیکشن کی ریس میں دسوے نمبر پر تھی سن 1998 میں پہلے نمبر پر فلم تھی کچھ کچھ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر تھی پیار تو ہونا ہی تھا تیسرے نمبر پر تھی سولجر چوتھے نمبر پر تھی بڑے میاں چھوٹے میاں اور پانچ میں نمبر پر تھی پیار کیا تو ڈر نہ کیا اور دو گھنٹے 23 منٹ کی اس کومیڈی فلم کو 6.6 آٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر 1 فلم دولے راجہ کو گوویندہ کی نائنٹیز میں آئیں کچھ ون آب دا بیسٹ کومیڈی فلموں میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے فلم دولے راجہ میں ہمیں گوویندہ اور کادر خان کی بہترین کومیڈی ٹائمنگ سے دیکھنے کے لیے ملتی ہے ان کے علاوہ جونی لیبر اور اسرانی کے بھی کافی اچھے کومیڈی سین فلم کے اندر رکھے گئے تھے ویسے نائنٹیز میں آئیں گوویندہ اور کادر خان کی سپر ہٹ کومیڈی فلموں کو زیادہ تر ڈیویڈ دھبن نے ڈائریکٹ کیا تھا اور نائنٹیز کے دور میں کومیڈی فلم کا مطلب ہی تھا ڈیویڈ دھبن گوویندہ اور کادر خان کا کومبینیسن اور ان تینوں کے کومبینیسن کی نائنٹیز میں لگاتار بہت ساری سپر ہٹ کومیڈی فلمیں ریلیج ہوئی تھیں لیکن فلم دھولے راجہ ایک ایکسپسن فلم تھی جس میں ہمیں گوویندہ اور کادر خان تو نجر آئے تھے لیکن اس کو ڈیویڈ دھبن نے ڈائریکٹ نہیں کیا تھا اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا ہرمیس ملہوترا نے ہرمیس ملہوترا فلم دھولے راجہ کے پہلے سن انیس سو پنچانوے میں گوویندہ کی ایک فلم قسمت کو بھی ڈائریکٹ کر چکے تھے اور سن انیس سو انٹھانوے میں آئی فلم دھولے راجہ کے ہٹ ہو جانے کے بعد اس فلم کے ایک سپر ہٹ گانے اکھیوں سے گولی مارے ٹائٹل نام سے سن دوہجار دو میں بھی ایک فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا اور اس فلم کے اندر بھی انہوں نے فلم دھولے راجہ کی سٹار کاشٹ کو ہی ریپیٹ کیا تھا جیسے گوویندہ، روینہ ٹنڈن، کادر خان اور جونی لیور اور اس کے بعد آگے ہرمیس ملہترہ نے سن دوہجار پانچ میں اپنے کیریئر کی آخری فلم کھل لم کھلا پیار کنے کو ڈائریکٹ کیا تھا اور بعد میں سن دوہجار پانچ میں ہی ہرمیس ملہترہ کی ڈائریکٹ ہو گئی تھی فیکٹ نمبر دو سن انیس سو انٹھانوے میں آئی فلم دھولے راجہ گوویندہ اور روینہ ٹنڈن کی پہلی اینسی فلم تھی جس کو انہوں نے فلم میں لیڈ پیئر کے طور پر سائن کیا تھا حالاکہ اس کے پہلے سن انیس سو چورانوے میں آئی روینہ ٹنڈن کی فلم انداج اپنا اپنا میں گوویندہ کا ایک چھوٹا سا کیمیو رول رکھا گیا تھا اور آگے سن انیس سو سنتانوے میں آئی گوویندہ اور انیل کپور کی فلم دیوانہ مستانہ میں سن انیس سو چورانوے کے ٹائم پر گوویندہ اور روینہ ٹنڈن نے ایک ساتھ پانچ فلموں کو سائن کیا تھا لیکن کسی نہ کسی کارن سے یہ فلمیں اس ٹائم پر ریلیج نہیں ہو پائیں تھی اور گوبندہ اور روینہ ٹنڈن کی جوڑی اس ٹائم پر ہمیں کسی بھی فلم میں نظر نہیں آئی تھی حالانکہ اس کے چار سال بعد گوبندہ اور روینہ ٹنڈن نے ایک بار فر سے پانچ فلموں کو سائن کیا تھا جن میں سے پہلی فلم تھی دولے راجہ لیکن اس ٹائم پر فلم کے میکرس اس فلم کا نام میں حسین تو جوان رکھنے والے تھے لیکن بعد میں فلم کا نام بدل کے دولے راجہ کر دیا گیا تھا اور باقی کی چار فلمیں تھیں آنٹی نمبر ون، بڑے میاں چھوٹے میاں، پردیسی بابو اور اناری نمبر ون فیٹر نمبر تین فلم دولے راجہ کا ایک گانہ اکھیوں سے گولی مارے اس ٹائم پر بہت بڑا ہٹ سونگ ثابت ہوا تھا اس گانے کی کوریوگرافی، گانے کا میوزک اور گوبندہ کا لکھ لوگوں کو کافی پسند آیا تھا فلم کے اس گانے میں گوبندہ ہمیں ایک ساتھ بہت سارے سنگلاسس لگائے ہوئے نجر آئے تھے ایکچولی فلم میں گوبندہ کا یہ لکھ انسپائر تھا ایک انگلیس سنگر جون لینن کے لکھ سے جون لینن بھی ہمیں اس کے پہلے ایک ساتھ بہت سارے سنگلاسس لگائے ہوئے نجر آئے تھے اور سن انیس سو انٹھان میں میں اس ٹائم پر یوٹیوب کے جیسا ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جہاں پر فلم کے ٹریلرز اور ٹیجرز کو ریلیچ کیا جا سکے تو اس ٹائم پر فلم کے پاپلر گانے اکھیوں سے گولی مارے کی کچھ ویڈیو کلپس کو ٹی وی پر ٹریلر کے طور پر دکھایا جاتا تھا اور یہ گانہ اس ٹائم پر ٹی وی پر فلم دولے راجہ کی ہائی لائٹ تھا اور فلم کے اسی گانے کے انسٹرومنٹل کو فلم کے سٹارٹنگ نمبرنگ میں بھی چلایا گیا تھا فیکٹ نمبر چار فلم دولے راجہ ویسے تو ایک کومیڈی فلم تھی لیکن اس فلم میں ہمیں ویلنز کے طور پر پریم چوپڑا موہنیس بحل کی نجر آئے تھے اور پہلے فلم دولے راجہ کے میکرس کے دوارہ اس کے کلائم ایکس سین میں ایک جبردست ایکسن سیکونس رکھنے کا پلان کیا گیا تھا جہاں پر فلم کے کلائم ایکس سین میں پہلے بہت سارے ویلنز بہت ساری گنز اور رائیفلز کے ساتھ دکھائے جانے والے تھے اور فلم کے لاشٹ میں گوویندہ ان ویلنز کے ساتھ فائٹنگ کرتے ہوئے نجر آنے والے تھے لیکن بعد میں گوویندہ نے فلم کے ڈائریکٹر ہرمیس ملہوترہ کو سجیسٹ کیا کہ یہ ایک پوری کومیڈی فلم ہے تو اس کے کلائم ایکس میں اتنا ایکسن سیکونس رکھنا اچھا نہیں ہوگا اور پوری فلم جیسے کومیڈی کے ساتھ سوٹ کی گئی ہے اس کے کلائم ایکس سین کو بھی ہمیں ایسی ہی کومیڈی کے ساتھ سوٹ کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو یہ فلم دیکھنے میں اور بھی زیادہ مجھا آئے گا اور گوویندہ کے اس سجیسٹ پر ہرمیس ملہوترہ نے لاشٹ میں فلم کے کلائم ایکس سین کو چینج کر کے فلم کے کلائم ایکس سین میں بھی کومیڈی ہی رکھی تھی جو کی لوگوں کو بھی کافی پسند آئی تھی فیکٹ نمبر پانچ فلم کے ایک بہت ہی پاپلر گانے کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تے لی جس کو گوویندہ اور قادر خان کے اوپر فلم آیا گیا تھا ایکچولی فلم کے اس گانے کے لیرکس کو لے کر اس ٹائم پر کافی کانٹروبرسی ہوئی تھی سن انیس سو انٹھانوے میں ناگپر کی ایک سنس تھا ودرب تیلی سماج مہا سنگڑھن نے فلم کے گانے کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی کے لیرکس کو لے کر فلم کے میکرز کے اوپر کیس کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ فلم کے اس گانے نے ان کی بھاؤناؤں کو کافی چوٹ پہنچائی ہے اور اس بات کو لے کر ودرب تیلی سماج مہا سنگڑھن نے مہراشت کے سی ایم منوہر جوسی کو ایک لیٹر بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے اس گانے کو بین کرنے کی مانگ کی تھی لیکن بعد میں کچھ سمائے بعد اس پورے میٹر کو سوٹ آؤٹ کر لیا گیا تھا اور فلم کا گانہ فلم کے اندر ایج اٹج رکھا گیا تھا فیکٹ نمبر چھے ایک ٹائم پر جب فلم کے ڈائریکٹر حرمیس ملہترا اس فلم کا نام میں حسین تو جوان رکھنے والے تھے تب اس ٹائم پر وہ سن 1995 میں آئی اپنی فلم قسمت کی اسٹار کاشٹ گوویندہ اور ممتہ کلکرنی کو اپنی اس فلم میں لیڈ پیرز کے طور پر ہی کاشٹ کرنا چاہتے تھے لیکن ڈائریکٹر حرمیس ملہترا اور روینا ٹنڈن کے پتا روی ٹنڈن کافی اچھے دوست تھے اور بعد میں ان دونوں کے ڈسکس کرنے کے بعد فلم میں لیڈ اکٹرز کے طور پر روی ٹنڈن کی بیٹی روینا ٹنڈن کو سائن کیا گیا تھا اور روینا ٹنڈن نے بتایا کہ فلم دولے راجہ کا پہلا سین جو گوویندہ اور روینا ٹنڈن کے اوپر فلم آیا گیا تھا وہ تھا فلم کا ایک گانا لڑکا دیوانہ لگے جس کو اسٹیج کے اوپر روینا ٹنڈن اور گوویندہ کے اوپر فلم آیا گیا تھا اور پوری فلم شوٹ ہو جانے کے بعد سب سے لاشٹ میں فلم کا ایک گانا اکھیوں سے گولی مارے گووویندہ اور روینا ٹنڈن کے اوپر فلم آیا گیا تھا فیٹر نمبر ساتھ فلم دولے راجہ کی میکجمم سوٹنگ ممبئی اور ہیدر آباد کی لوکیسنس پر کی گئی تھی اور انہی لوکیسنس کے آس پاس ہی فلم کے زیادہ تر سین سوٹ کیے گئے تھے اس کے علاوہ فلم کے میکجمم سینس کی سوٹنگ اسٹوڈیو کے اندر ہی کی گئی تھی جیسے انپورنہ سٹوڈیو ہیدر آباد رامو جی فلم سٹی ہیدر آباد محبوب سٹوڈیو ممبئی اور کمالستان سٹوڈیو ممبئی ان ساری لوکیسنس پر ہی پوری فلم کو سوٹ کیا گیا تھا فیکٹر نمبر آٹھ فلم دولے راجہ کے کچھ سینس میں گوویندہ کی آواج کو کسی دوسرے ڈبنگ آرٹسٹ کی ہیلپ سے ڈب کروایا گیا تھا اور اس فلم کے ہندی میں ہٹ ہو جانے کے بعد اس کو سن دوہجار ایک میں کنڑ میں سکرہ دیسے نام سے بنایا گیا تھا اور فلم دولے راجہ کی بہترین کومیڈی کے لیے جانی لیور اور قادر خان کو بیسٹ کومیڈین کے فلم فیئر ایوارڈ کے لیے بھی نومینیٹ کیا گیا تھا لیکن ان دونوں میں سے اس سال بیسٹ کومیڈین کا فلم فیئر ایوارڈ جانی لیور کو دیا گیا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم دولے راجہ سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں دوستو آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور چینل پر اپلوڈ ہونے والی نئی مووی کے بارے میں ترنت نوٹیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن کو جرور پریس کر دیجئے اس سے جیسے ہی چینل پر کوئی بھی نیا ویڈیو اپلوڈ ہوگا تو سب سے پہلے نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے اننون فیکٹس اور انسی ہیرو چک باتوں کے ساتھ